اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کہانی میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جنہوں نے کی تھی اپنے گھر والوں سے چوری شادی اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا محق اچھا محق تھوڑا سا مجھے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے گھر والوں سے جو چوری شادی کی اس کا کیا ریزلٹ نکلا میں نے چوری شادی کی تھی کالیج پڑھتی تھی تو ایک لڑکا تھا تو اس نے مطلب مجھے پرپوس کیا میں بھی اسے پسند کرتی تھی پھر ہم نے ایک سال تک ہمارا ریلیشنشپ رہا تو پھر ہم نے شادی کی شادی کی پہلی راتی وہ میری چھے مرلے زمین اور دستولہ سونا لے کے فرار ہو گیا اور مجھے کوئی خبر نہیں وہ کسٹر کدھر ہے وہ ابھی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو چوری شادی کی آپ کے گھر والوں کو بالکل نہیں پتا چلا آپ کے کسی رشتے دار کو اس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی وہ مانے نہیں کیا پھر میں نے چوری شادی کر لی ان سے تو انہوں نے منع کیا میرے پیچھے بھی آئے کہ نہیں شادی کرنی میں نے بولا کہ میں نے کرنیا شادی تو جب لڑکا مطلب مجھے دھوکہ دے کے چلا گیا پھر سارے گھر والے کہتے تھے آپ کیا سیلہ میرا تم نے کیوں شادی کی وہ بھی باتیں سننی پڑی تو وہ جو زمین اس نے اپنے نام کروائی تھی وہ تقریباً کتنی زمین تھی آپ کی چھے کنال چھے کنال زمین تھی اور کچھ جیولری بغیرہ بھی تھی زیوراج بھی تھی کوئی نگدی کیش تھا جی داستولے سونا تھا وہ لے گی اچھا تو اب آپ کے پاس کوئی زمین بچی ہے جی پندرہ کنال پندرہ کنال زمین بچی ہے آپ کی وہ وراست کی زمین ہے جی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پیرنٹس نے اس کا پیچھا کیا پیچھا کرنے والا کوئی آئنے تھی کیونکہ میرے ماما بابا کی دیتھ ہو گئی تھی مامو نے مجھے پالا تھا تو وہ بھی میری زمینوں کے پیچھے ہی پرے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی مجھے دھوکا دی یا زمین نہیں وہ میری لینے چاہتے تھے اچھا یعنی کہ جن کے پاس جنہوں نے آپ کو رکھا آپ کو پالا وہی آپ کے وہی لالچی نکلے وہ بھی آپ کی زمینوں کے پیچھے تھے تو آپ نے اس لیے تو نہیں کہیں شادی کر لی کسی باہر سے کسی لڑکے کو دیکھے کہ چولو میں ان سے جان چڑھاؤں خود اپنا گھر بسالوں جی یہی سوچا تھا کہ اپنا گھر بسالوں الگ ساتھ ان سے جان چھوٹ جائے اپنی زندگی تو ابھی تو وہ بندہ چلا گیا اس کا کوئی سراغ ہے کچھ عطا پتا ہے آپ کو نہیں عطا پتا تو نہیں ہے پتا ہی نہیں کدھر ہے تو اب آپ نے نیکسٹ کیا سوچا ہے کیا کریں گی آپ میں چاہتی ہوں کہ میری لائف میں ایک اچھا لائف پارٹنر آئے جو کیا رکھے میں زمینوں کا بھی اور اپنا بزنس بھی کرے اور دھوکا نہ دے اچھا اگر وہ ہی لالچی ویسا نکلا پھر کیا کریں گی اس لیے ڈا رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو اچھا لڑکا ملے آپ کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیں گی جی سوچ سمجھ کے کرنا چاہوں گی اور اگر آپ کو ہمارے چینل کے توسل سے کوئی رشتہ اچھا مل جائے تو آپ کیا کر لیں گی جی دیکھوں چیک کروں گی کہ لڑکا اچھا ہے کے نہیں ٹھیک تو آپ اپنا کونٹیکٹ نمبر دیں گی یا کس طرح آپ سے رابطہ کیا جائے کومنٹ پہ بتا دے کومنٹس میں منشن کر دے جو رشتہ کرنا چاہتے جی تو ناظرین اگر کوئی اچھا رشتہ ہے ان کے لیے تو کینڈلی وہ کومنٹ میں منشن کر دیجئے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجئے گیا اللہ حافظ اللہ حافظ